سلم علیکم والصلاة والسلام علیکم یا سیدی транسول اللہ وعلی اللہ و اعلی اللہ و اصحابق یا سیدی حبيب اللہ والصلاة والسلام علیکP یا سیدی نا شفیل مزنمین وعلی theor صحابق یا سیدی رحمت اللہ نامین اللہ جلہ مجدو القریم اپنے محبوب قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے محبوب قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اپنے سالے بندوں کی نسبت میں زندہ رکھے اسی میں موت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے بڑی مبارک محفل ہے جس میں ہم سب شریک ہیں اور ہم شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر محمد افتخار قاضی صاحب کے جنہوں نے اس مبارک محفل کو سجا کر ہم کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے میں آغاز میں ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں میرا کبھی بھی کچھ عرصے سے کبھی یہ ذہن ہوتا تھا تقریر تقریر کی غرض سے کی جاتی تھی لیکن کچھ وقت ہوا ہے کہ کبھی اس غرض سے تقریر نہیں کی کہ وہاں جا کے تقریر کرنی ہے لوگ بڑی داد دیں گے خوش ہوں گے راضی ہوں گے مقصد یہ ہے کہ اس محفل میں جس میں ہم شریک ہیں کوئی ایسی باتیں کی جائے جو میرے بھی کام آئے اور آپ کے بھی کام آئے آپ بھی اس کو تقریر کے انداز میں نہ سنیں اس کو آپ ایک سبق سمجھ لیں یا ایک درس سمجھ لیں اپنے دل کو صاف کاغذ بنا کے اگر رکھیں گے تو اس پر کافی کچھ لکھا جائے گا گلے کاغذوں پر سیاہی نہیں ٹھہرتے جو کاغذ گلے ہوتے ہیں ان پر سیاہی نہیں ٹھہرتے اور جو گلی لکڑیاں ہوتی ہیں جب ان کو چنگاری لگائی جاتی ہے تو ان سے دھماں اٹھتا ہے آگ نہیں بڑھگتی دھماں اٹھتا رہتا ہے وہ آنکھوں کو بھی اندہ کرتا ہے بیٹھنے بھی نہیں دیتا اس لیے خوشک لکڑیاں ہوں خوشک لکڑیاں تو ان کو چنگاری لگائی جائے صرف چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھگ اٹھتی ہے اہل ایمان کے دل بھی خوشک لکڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جہاں عشق مصطفیٰ کی چنگاری لگائی جائے تو وہ بڑھگ اٹھتے ہیں میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑی ہے یہ سورت القحف کے دوسرے رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے سول میں بارے سے سورت القحف کے دوسرے رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے بزر جلال اول اکرام نے بڑے عجیب موقع پر ایک حقیقت کا ذکر فرمایا پہلے میں انہی دو جملوں کا ذکر کروں جو میں نے انوان کی طور پر پڑھے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ حدیت دیتا ہے وہی حدیت یافتہ ہوتا ہے جس کو اللہ حدیت دیتا ہے وہی حدیت والا ہوتا ہے وہی حدیت یافتہ ہوتا ہے یہ پہلا حصہ ہے دوسرا حصہ ہے اور جو گمراہ ہو گیا جو رستے سے ہٹ گیا حدیت نہ پا سکا یدل گمراہ ہو گیا اس کی اللہ پاک نے ایک علامت اور نشانی بتائی کہ وہ گمراہ کیوں ہو گیا ہے ارشاد فرمایا کہ فلان تجدہ لہو ولیم مرشدہ تم غور کرو گے تو اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا یہ بڑی قابلت مجھے بات ہے اور یہ قرآن میں ہے کہاں ہے یہ قرآن مجید میں ہے میں نے اس کا آوالہ آپ کو بتایا سورة القحف دوسرا رکوع اس کی آخری آیت ہے آپ نے غور فرمایا اس پر جی میں نے آپ کو بتایا کہ میں باتیں کروں گا تقریر میرا خیال بھی نہیں اور آپ بھی تقریر کے انداز تقریر سننے کے جی ایک مولانا صاحب آئے تھے تو ہم ان کی تقریر سننے اس گرد سے نہ بیٹھے اس لئے مجھے ڈاکٹر صاحب کے تھوڑی اشارے کنائے سے پتا چلا کہ وہ کرسی منگوانے لگے تو میں نے ان کو روک دیا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ زبان سے بھی اظہار کیا جائیں اور کچھ آنکھوں سے بھی آنکھیں ملا کے آپ کے ساتھ بات کی جائیں جو جس کو اللہ حدیت دیتا ہے وہ حدیت والا ہوتا ہے جس کو اللہ حدیت دیتا ہے وہ حدیت والا ہوتا ہے اور وہ میدھل جو گمراہ ہو گیا یعنی جسے حدیت نہیں ملی گمراہ ہو گیا رستے سے ہٹ گیا دور پڑا گمراہی میں جا پڑا تو اس کی ایک علامت بتائی ہے مالک نے وہ یہ ہے کہ فلان تاجدہ لگ ہرگز تو نہیں پائے گا ہرگز علماء اس بات کو سمجھیں تو یہ لن تاجدہ یہ جب اس پر کچھ اس طرح کے مزارعہ پر حرف آتے ہیں ان لن کی ہزن ان کے جدہ جدہ مانا بنتے ہیں لن تاجدہ تُو ہرگز نہیں پائے گا تُو گوھر کرے گا تُو دیکھے گا تُو ہرگز نہیں پائے گا ولی یم مرشدہ کہ اس کا کوئی ولی مرشد ہو کوئی ولی مرشد تُو ہرگز نہیں پائے گا تُو ہرگز نہیں پائے گا تُو ہرگز نہیں پائے گا اُس کا ناتا کہیں قائم نہیں ہوا اُس کے پیچھے کسی کا سہارا نہیں ہے بھئی یہی ہے اس کا مطلب ہے اب ولی کہ ویسے تولامانے بہت سارے معانی رکی رکی ہے ایک معنی ہے ولی کا قریبی ولی کا ایک معنی ہے قریبی ولی اس کو کہتے ہیں جو قریبی اب اس کو سمجھیں کے لیے کہ اس معنی میں مزید کیسے ہم جانے کے ولی کا معنی قریبی ہے تو ہمارے معاشرے میں دو موقع ایسے آتے ہیں جس میں ہم ولی کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں ایک موقع بیٹی کے نکاح کا ہوتا ہے جب بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو اس وقت جو نکاح ہاں ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس بچی کا ولی کون ہے اس بچی کا ولی کون ہے اب ولی وہ ویسے تو بڑا سارا مجمع ہوتا ہے جہاں برات آئی ہوتی ہے بچی کے عزیز جو بچی کے والے ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے سارے عزیز ہوتے ہیں جو بچے والے ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے سارے عزیز ہوتے ہیں لیکن ولی سارے نہیں ہوتے ہیں ولی سارے نہیں ہوتے ہیں ویسے تو بہت سارے ہوتے ہیں سیکڑوں ہوتے ہیں سوڑیٹسو دو سو اور زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن سارے ولی نہیں ہوتے ہیں ولی کا ایک ترتیب بتائی ہے فکہار ایک اوپر ایک نیچے میں آپ کو بتاتا ہوں مثلا سب سے پہلے اس بچی کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے اگر باپ نہیں تو پھر اس کا دادہ ہوتا ہے یعنی اوپر انساب میں اگر نہیں ہے وہ نہیں ہے تو پھر بیٹا نہ ہو پوتا ولی ہو سکتا ہے لیکن ولی جو بھی ہوگا ہوگا کریپی ولی جو بھی ہوگا ہوگا کریپی برکی شرقہ ہیں سارے ولی نہیں اس سے بتا چلا کہ ولی کا مانا کریپی ہوتا ہے اس کا کوئی لنک ہے کوئی تعلق ہے ایسا تعلق جو سب کا نہیں اوروں پر نہیں آنے والے امام صاحب مسلحے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لئے پوچھتے ہیں بھئی اس میت کا ولی کون ہے اس میت کا ولی کون ہے وہاں بھی وہاں بھی سرکڑوں ہزاروں لکھوں کا بجمہ ہوتا ہے لیکن سارے جتنے جنازہ پڑھنے آئے ہیں وہ سارے اس میت کے ولی سمجھ دیتے ہیں بس اس سے سمجھ لیں کہ ولی اللہ كون ہوتا ہے جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے اس نے اللہ کا قرب پایا ہوتا ہے اس نے کوئی ایسے ناتے جڑے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے ناتے نہیں جڑے ہوتے ہیں اللہ ہر کسی کے قریب ہے بندوں سارے اس کے قریب نہیں وہ ہر کسی کے قریب ہیں لیکن سارے بندے اس کے قریب نہیں جو بندہ اس کے قریب ہو جائے وہ غلی بن جائے بندے سارے اس کے قریب نہیں ہیں وہ ہر کسی کے قریب ہیں لیکن جو بندے اس کے قریب ہو جائے اللہ پاک ان کو ولی کہتا ہے اور اس کی جمع اولیاء اللہ ہے اور مرشد مرشد کا لفظ رشد سے بنا ہے اور مرشد کا معنی ہوتا ہے حدیت دینے والا میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ پیچھے اسی آیت میں آپ پڑھ کے آئے ہیں اسی آیت کریمہ وَمَيَّهَ دِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَد مرشد کہتے ہیں حدیت دینے والا مرشد کہتے ہیں حدیت دینے والا اترشاد فرمایا کہ وَمَيَّهَ دِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَد اللہ جس کو حدیت دیتا ہے وہ حدیت والا ہوتا ہے آپ کی سماتیں میری طرف ہونے چاہیں گے پیچھے میں جو کہہ کے آئے ہیں جو جس کو اللہ حدیت دیتا ہے وہ حدیت والا ہوتا ہے مولا حدیت تو تُو دیتا ہے تو حدیت والا ہوگا بھی وہی جس پر تُو دے گا لیکن آگر جو تُو نے علامت بتائی فرمایا میں دیتا حدیت میں ہی ہوں لیکن جن کو حدیت نہیں ملی ان کو غیر سے دیکھو ان کا کوئی ولی مرشد نہیں مرشد نہیں حدیت تو میں ہی دیتا ہوں میں ہی ہی ہدایت کا مرکز میں ہوں میں ہی دوں گا لیکن دوں گا کسی ولی مرشد کے ذریعے سے چونکہ آگے پھر وہ علامتی نہ بتاتا ہوں آگے مالک کریم ولی یا مرشدہ کی باسیدی سیدھی ختم کر دیتا جس کو میں حدیت دیتا ہوں وہی حدیت والا ہے اور جس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کو میں نے حدیت نہیں دی یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو حدیت نہیں دی فرماوس کی علامت یہ ہے کہ کوئی ولی اس کا مرشد نہیں تب اسے حدیت دیں بڑی قیمتی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی قیمتی اور قرآن مجید سے بتا رہا ہوں آپ سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں ولیوں کا کیا فیدہ ہے کہتے ہیں رجلوں باجی اللہ حدیت دیتا ہے یہ ولی کیا کر رہا ہے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ ولی مرشد اتنی اہمیت کا حمل ہوتا ہے کہ اس کے واسطے کے بغیر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں حدیت دیتا ہی نہیں ان کے واسطے سے دیتا ہوں اور جس پر تم گمراہ دیکھو سمجھو کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں اب دیکھنا آپ نے آئے ٹھیک ہے وہ نماز نہیں کرتا یہ نہیں فرمایا جو گمراہ ہو گیا یہ یہ دیکھو کہ وہ روزے نہیں رکھتا جو گمراہ ہو گیا یہ دیکھو کہ وہاں جمرے نہیں کرتا جو گمراہ ہو گیا یہ دیکھو کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا جو گمراہ ہو گیا یہ دیکھو کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں اس کے پاس عمل نہیں کوئی نشانی نہیں بتا ہم طور پر ہم کہہ سکتے ہیں بندہ جو ہے وہ نمازی نہیں لیکن ٹھیک ہے عمل جو نماز روزہ حج زکاعت عمرہ صدقہ خرات یہ سب کچھ جو ہے یہ ایمان کا پھل ہے ایمان نہیں کیا کہہ رہا ہوں ایمان کا پھل ہے ایمان نہیں ایمان کوئی اور چیز ہے اور میں چوری نسان صاحب کے گھر میں ذکر کیا تھا کہ ایمان عمل سے نہیں ملتا اور ایمان علم سے بھی نہیں ملتا جتنا واضح علم ہو اس سے ایمان نہ ملتا ہے نہ علم سے ایمان بچتا ہے نہ علم سے ایمان ملتا ہے نہ علم سے ایمان بچتا ہے اور نہ عمل سے ایمان ملتا ہے نہ عمل ایمان بچاتا ہے ایمان سارا کا سارا گھومتا ہے مصطفیٰ کے گرد سارے پسند سارے تکبیر سارے رسالہ سارے رسالہ سارے حیدری سارے موسیٰ لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بیمان رہے ہیں سارکار کے پیچھے نماز میں بیمان رہے ہیں اب ان سے بڑھ کر کوئی امام ہوڑا تو ہرگز نہیں پائے گا اس کا کوئی ولی پرشت اب یہ آیت بڑے عجیب مقام پر ہے آپ گوھر فرمائیں میں تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتا ہوں یعنی جہاں یہ آیت کریم ہے اس نے تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتا ہوں ارشاد فرمایا کہ یہ صحابے کہاں یہ نبی نہیں ہوئے اولیاء ہوئے ہیں اور اولیاء بھی بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے امت چلی ہے اس کے اولیاء کا مقام تو خیر بہت اونچا ہے جس طرح حضور کا مقام اونچا ہے جس طرح آپ کی نسبت سے آپ کی امت کے اولیاء کا مقام بھی بہت اونچا ہے یہ بنی اسرائیل کے علماء ہو جاتا ہے برشی بڑے صلاة و صلاة و صلی اللہ علیہ وسلم وعلیاء آلکہ و صحابکہ یا سیدین شہیل و سلید وعلیاء آلکہ و صحابکہ یا سیدین اتنی بات تو آپ نے پالی جس کو اللہ حدیت دے وہ حدیت والا ہوتا ہے اور جو رستے سے بٹک گیا گمراہ ہو گیا رستے سے ہٹ گیا پھسل گیا تو ہرگز نہیں پائے گا اس کا کوئی ولی مرشد یہ آیت نبارکہ کس مقام پر ہے قرآن مجید میں بڑا عجیب مقام ہے یہ کہ اصحاب قحف اس وقت کے جو بادشاہ اور اس کے ہواریوں کا عقیدہ تھا اس سے بیزار ہو کر اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کے ہمارا ایمان زائع ہو جائے انہوں نے ایک غار میں پناہ دی اسی وجہ سے ان کو اصحاب القحف کہتے ہیں جس غار میں وہ پڑے رہے رہے ہیں اکران مجید نے تین سو نو سال کا عرصہ بتایا ہے کہ وہ اتنا عرصہ مصغار کے اندر رہے تین صدیوں اور نو سال اتنی دیر تاک رب زوجلالے والی اکرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نظام شمسی کی ترتیب بدل دی میں وہاں سے پڑھتا ہوں فرمایا کہ وطر الشمس اِذَا تَلَعَتْ تَزَابَرُ اَنْ قَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ تو دیکھے گا کہ سورج جب تلو ہوتا ہے اِذَا تَلَعَتْ تَزَابَرُ اَنْ قَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ تو وہ ان کی غار سے نئی جانب ہٹ کے تلو ہوتا ہے نئی جانب ہٹ کے تلو ہوتا ہے کیوں سورج کی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سوئے ہوئے بندے کو بیدار کر دیتی ہے اس کی نیند میں خلل آ جاتا ہے جو بندے کو مناصب سے موسم میں چھتوں پر سوتے ہیں اگر ان کو یادِ الٰہی نہ جگا سکے چڑیوں کا چہا چہانہ بھی نہ جگا سکے اور وہ کوئی ان کی لگن تار نہ لگی ہوئی ہو جو مالکِ حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے تو بل آخر سورج ان کو جگا دیتا ہے بل آخر سورج ان کو جگا دیتا ہے سونے نہیں سویا رہنے نہیں دیتا ہے چاہے کچھ وقت لیٹ ہو جائے لیکن بہرحال سورج کی کرنوں کے اندر یہ اثر ہے کہ یہ بیدار کر دیتا ہے مالکِ کریم ان کی نیند میں نیند کے اندر خلل نہیں ڈالنا چاہتا ہے کہ ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا ہے تو سورج کو دائی جانب ذات الیمین ذات الیمین دائی جانب وہ سورج قطرہ کے طلوع ہوتا ہے وعیدہ غربت تکردو ہم ذات الشمال اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر وہ شمال کی جانب قطرہ کے غروب ہوتا ہے تاکہ غروب ہوتے بھی اس کی قرنے غار کے اندر نہ پڑے آپ سمیرے؟ بہت زیادہ غربت تکردو ہم ذات الشمال وہم فی فج بات امن میری یہ باتیں اصل میں چاہیئے تھا کہ سپیکر نہ ہوتا اور یہ لیٹوں لیٹوں والا بھی سلسلہ نہ ہوتا کوئی ہرکی سی دیئے کہ لوگ ہوتی اور آپ بیٹھے ہوتی اور میں آپ سے باتیں کرتا آپ سمیرے؟ بہت زیادہ غربت تکردو ہم ذات الشمال وہم فی فج بات امن فج بات امن وہ لوگ جو اسحابِ کاف ہیں وہ کھلے غار میں پڑے ہوئے ہیں تو سب سورج تلو ہوتا ہے تو تب بھی وہ دائیں جانب کترہ کے وہ تلو ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو تب بھی وہ بائیں جانب یعنی شمال کی جانب کترہ کے وہ غروب ہوتا ہے اللہ باکرشان فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ذالک من آیات اللہ یہاں تک جو میں پڑھا یہ پڑھی آئے جائے اس کے بعد یہ جملے ہیں جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ صحابِ کاف غار میں ہیں اور سورج تلو ہوتے بھی کترہ کے گزرتا ہے اور غروب ہوتے بھی کترہ کے گزرتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جس کو وہ حدیت کرتا ہے وہ حدیت کرتا ہے اب اس جگہ پر کوئی نماز کا ذکر ہے جو نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سورج تلقاب اس جگہ کوئی نماز کا ذکر ہے یا کوئی زنا سے بچنے کا ذکر ہے بدکاری سے بچنے کا ذکر ہے کوئی شراب سے نحراب کا ذکر ہے کوئی روزوں کا ذکر ہے کوئی حد جمعہ کا ذکر ہے کوئی صدقہ خرات کا ذکر ہے کسی عمل کا ذکر نہیں بات تو کچھ اور ہے مولا کریم اس میں حدیت کیا ہے میرے ملک کے کریم اس میں حدیت کیا ہے کیا حدیت رکھی ہے یہاں حدیت یہ ہے ہر چیز کو اپنی اکل کے پیمانے پر نہ پرکو یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتا کہ سورج قطرہ کے کیوں تلو ہوتا تھا یہ تمہاری اکل میں نہیں آسکتا کہ سورج قطرہ کے غروب کیوں ہوتا تھا یہ تو نظام ہے اس کا یہ تو سسٹم ہے وہ تو بنا چکا زمین بھی آسمان بھی سورج بھی حدیت یہاں یہ ہے کہ اکل کے پیچھے دوڑو گے تو گمرا ہو جاؤ گے حدیت یہاں یہ ہے کہ اکل کے پیچھے بھاگو گے تو گمرا ہو جاؤ گے کیوں جی یہ پوری آیت میں کوئی اکل والی بات ہے کوئی اکل میں آ سکتی ہواس میں آ سکتی نہیں نہیں تو یہاں فرما رہا ہے مالک کہ جو حدیت والا ہوتا ہے اس کو میں حدیت اور جو گمرا ہوتا ہے تو دیکھے گا کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں یہ اس مقام پر گا یہ پوری میں اس سے پیچھے بھی پورا رکوع پڑ جاؤں اس سے آگے بھی پڑ جاؤں میرا خیال ہے دو تین تین رکوع پڑ جاؤں اللہ کے فضل و کرم سے میری قرآن مجید کی جہاری نمازوں میں بھی اور عام نمازوں میں بھی ایک روٹین ہے تو پڑ سکتا ہوں سارا بھی پڑ جاؤں تب بھی تب بھی آپ دیکھیں گے کہ دور دور تک ان عملوں کا ذکر نہیں جن عملوں کی وجہ سے لوگ سمجھتے کہ ان عملوں سے ولی بنتے ہیں اگر وہ فاض موجود ہیں شروع سے اگر پڑ جائے تو نہیں الحمدللہ اللذی انزل علا اب دل کتاب ولم یجا اللہ ہوئی وجہ یہاں سے سورت تکاب شروع ہوتی اس کے فوراً بات یہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے ولی مرشدہ اس کے فوراً بات کیا ہے بتاہ سب ہم ایک آزم وہم رکوت اگر تجھے موقع ملے کہ تُو غار میں ان کو دیکھے تو تُو دیکھے گا تو تجھے یوں لگے گا کہ جیسے وہ تو جاگ رہے ہیں وہ تو ایک آزم ایک آزم ایک آزم ایک آزم کمانا جاگنا ہے میں کوئی عربی کا ذوق رکھنے والا بندہ ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے ایک آزم کیا ہے ایک آزم ایک آزم وہم رکوت تُو دیکھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں رکوت رکوت کا معنی کہ وہ نیند میں سوئے ہوئے ہیں تُو جب دیکھے گا تو تیرا خیال یہ بنے گا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں یعنی کیا مطلب کہ روایتوں میں آتا ہے روایتوں میں تو کہ وہ جاگ میں پڑے ہوئے اور ان کا رو بھی اتنا تاری رکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی رکھیں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کو سنائے رکھیں کھلی آنکھوں کے ساتھ جب تُو دیکھے گا تو تجھے یوں لگے گا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيرْ وَذَاتَ الشِّمَالِ یہ میں پڑھ رہا ہوں آگے جہاں تک آپ کہیں گے میں پڑھتا جاؤں گا ٹھیک ہے نا یہ ذکر ایسا ہے ساری رات ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ ذکر نہیں ختم ہو سکتا میں آؤں گا حضور روز پاک پر یہ ذکر میں نے شروع ان کے لئے کیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيرْ وَذَاتَ الشِّمَالِ ارشاد فرمایا کہ ہم ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں دائیں بھی اور بائیں بھی مُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيرْ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں وہ سویا ہوئے ہیں جب کوئی ایک ہی حالت میں بندہ سو نہیں سکتا تھک جاتا ہے اس پہلوئے تھک جاتا ہے وہ اس کو علم نہ ہو لیکن وہ کروٹ بہرحال بدلتا ہے سویا ہوئے ہیں کبھی ادھر کو کبھی جس طرح بھی ان کو ریلیکس کرنے کے لئے مالک کریم ارشاد فرما رہا ہے یہ تم ہو جو تم خود کروٹیں بدلتے ہیں ان کی کروٹیں ہم بدلتے رہ لیں خود کروٹیں بدل کے رات گزارنا اور سو کے گزارنا اور بات ہے اللہ 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 یہ اور بات ہے جن کی کروٹیں مالک کر بدلے یہ اور بات ہے فرق ہے Wouldn Beho مقلبہم ذات الیمیر و ذات الشرح رمع وقلبہم باسطن زرائے بالوسیق ان کا کتا ان کے دروازے پر اپنے بازو پھیلائے گئے وقلبہم باسطن زرائے بالوسیق بلاہر آپ جتنا مرضی سوچیں یہ جملہ جو ہے قلبہم باسطن زرائے بالوسیق اس کا کیا لنک کیا تعلق ہے صحابے کار کے ساتھ کہ ان کے کتے کا بھی یہاں ذکر کرنا مناسب سنگی وہی بات ہے کہ تُو جو گمراہ ہے اس کا کوئی ولی مرشد نہیں پائے بات وہی آگئی نامے پارے میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے بلم بن باورا کا وہاں بھی کتے کا ذکر وہ بندہ تھا بلم بن باورا تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ اتنا عالم تھا کہ اسی اسی ہزار علماء بیٹھ کر جب وہ بولتا تھا تو لکھتے تھے امام غزالی نے اور مستجاب الدعوات اتنا تھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کے پہاڑی پر جا کے دعا کرتا تھا پہاڑی پر جا کے آہوزاری کرتا اللہ کے حضور گرے آہوزاری کرتا تو جب وہ زمین پر یعنی عام میدانی علاقے میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی دعا کی قبولیت کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اتنا مستجاب الدعوات یعنی علمی طرح میں نے بتایا یہ امام غزالی کا قول ہے کہ اسی اسی ہزار علماء اس کی تحریر لکھتے تھے جو وہ بولتا سابظہر ہے کہ علماء کسی کی تحریر ایسے نہیں لکھتے ہندی تو خاص بات ہوتی ہے تو لکھتے ہیں وہ کسی قوم کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا کسی قوم کے ساتھ تو واسطہ پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کرنا پڑ گیا حکم ہوا کہ اس قوم کے ساتھ جہاد وہ قوم جن کے ساتھ موسیٰ کا جہاد تھا وہ قوم اپنے زیورات لے کر بلم بن باورہ کے پاس آگئے زیورات اکٹھے کیے ان کے پاس ڈیر لگا دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے تیری دعا اللہ قبول کرتا ہے یہ ڈیر ہے سونے کا لگا ہوا تو تیرا کیا جاتا ہے دعا تو تیری ہم دیکھتے عرصہ دراز سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ قبول ہو گئے تو ہمارے حق میں دعا کر کہ ہمیں اللہ موسیٰ کے مقابلے میں فتح دے تو بلہ بن باورہ کیا ہوا یہ لالچ بڑی عجیب چیز ہے اکل پر پردے ڈال دیتی اور آنکھوں پر پٹی باند دیتی انسان اندہ ہو جاتا ہے لالچ بڑی عجیب چیز ہے اپنے مقام سے گر جاتا ہے منصب سے گر جاتا ہے اور اپنے بڑے بڑے جس جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا اس سے وہ بہت مردار پر جب گر جائے تو پھر وہ شاہین نہیں رہتا ہے مردار پر گر جائے تو پھر وہ شاہین نہیں رہتا بھائی اس میں میں نے بہت کچھ کلوز کر دی ہے اس جنگلے میں اگر آپ سمجھیں بارہ اچڑ گیا پہاڑی کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لئے اس قوم کے حق میں اترنے سے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دعا تو تری کو بھول کرتے ہی ہیں علم تو تجھے بڑھا ہی دیا ہے لیکن تجھے اتنی سمجھ نہیں آئی کہ تُو کس ہستی کے خلاف دعا کرنے آگیا ہے تجھے اتنی سمجھ نہیں آئی فرماسلو پھر بات نہیں کی دعا تو پیچھے رہ گی ہر شاہ پیچھے رہ گی وہ سبیٹ سمارٹ کے جو کوئی تھا وہ رہ گیا ارشاد فرمایا فرماسلو کمہ سلے پہل 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 تیری مثال کتے جیسی مثال دو کتوں کا ذکر آگیا میں نے اس لئے یہاں سے آیا گیا وہاں سے یہاں اس لئے آیا گیا نام پارے میں فرماسلو کمہ سلے کل تیری مثال کتے جیسی مثال انتا حملہ لئے یلاس اوٹت رکو یلاس اس کو چھڑو تک بھی آگے سے ہاپتا ہے اور بھونکتا ہے نہ چھڑو تک بھی بھونکتا ہے تیری مثال کتے جیسی مثال ہے اب یہاں حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کام آئے فرماتے ہیں مالک کریم کیا بات ہے تیری تو کیسی عظیم ذات ہے کہ بلندن باورہ انسان ہو کر کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا انسان ہو کر کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور سادے کاف کو کتا ان کا ہو کر انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا سادے کتے کی شکل میں جائے گا ہرے تکیم ہرے احسان ہرے حیدری ہرے غوثیہ شانے اولیاء زندہ بار انسان کو اتنا گرایا کہ اب تجھے انسان بنا کے بھی نہیں دوزخ میں بیجنے تو انسان بن کے دوزخ میں جانے کے قابل نہیں باقی ساری دنیا کافر منافق انسانوں کی شکل میں ہی جائیں گے لیکن بلم بن باورا کتے کی شکل میں دوزخ میں جائیں گے اور ادھر نسبت جڑگی حساب کاف سے پون پھلائے بیٹھا رہا پون پھلائے بیٹھا رہا بولتا نہیں بھونکتا نہیں ان کو ڈسٹرن نہیں کرتا